بسم اللہ الرحمن الرحیم متحدہ عرب امارات نے غیر ملکیوں کے لیے نئے سفری زوابط پر عمل درامت شروع کر دیا ہے نئے زوابط امارات آنے والے مسافروں کے لیے ائرپورٹ پر نافذ کیے جا رہے ہیں الامارات اليوم کے مطابق نئے زوابط کا تعلق ویکسین شدہ افراد کے زمرے سے ہے انہیں کیو آر کورڈ پر مشتمل ویکسین سارٹیفیکیٹ دکھانا ہوگا اس زمرے میں آنے والے مسافروں سے ائرپورٹ پر پی سی آر ٹیسٹ ریپورٹ طلب نہیں کی جائے گی متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والوں سے پی سی آر ٹیسٹ نیگیٹیف ریپورٹ طلب کی جائے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیسٹ کا نمونہ امارات پہنچنے سے اٹھالیس گھنٹے قبل کا ہو اس زمرے میں شامل افراد سے کیو آر کورڈ پر مشتمل کرونا سے صحتیابی کی ریپورٹ پر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ یہ ریپورٹ امارات آنے سے پہلے ایک ماہ کے اندر جاری ہوئی ہو یہ ریپورٹ اس صورت میں موثر ہوگی جب امارات آنے والا کرونا میں مبتلا ہو چکا ہو اور اس سے صحتیاب ہو چکا ہو متحدہ عرب امارات کے مطالقہ ادارے نے کرونا ایس اوپیز سے مطالق کئی تبدیلیاں کی ہیں امارات کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے مقرر تدابیر میں تخفیف کے باوجود بند مقامات پر حفاظتی ماسک پہننا ضروری ہوگا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف رمضان المبارک دو ہزار بائیس میں متحدہ عرب امارات میں اوقات کار میں کمی کر دی گئی اب اس خبر کی تفصیل شارجہ میں حکام نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے لیے اوقات کار کا اعلان کیا ہے شارجہ کے انسانی وسائل مہک میں نے ایک سرکلر میں بتایا کہ رمضان میں اوقات کار صبح نو بجے سے دو پہر اڑھائی بجے تک ہوں گے جو ادارے شفٹو میں خدمات فراہم کرتے ہیں وہ اس کے مطابق اپنے اوقات کار کی مطابقت کریں ایسے میں جب متحدہ عرب امارات اس سال کے آغاز پر ساڑھے چار دنوں کا ویکنڈ جاری کیا گیا ہے شارجہ میں جمعہ ہفتہ اور اتوار چھٹی کے دن ہوں گے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ ماہ مقدس کے دوران وفاقی حکومت کے اداروں کے لیے کام کے اوقات ہفتے کے دن پیر سے جمعہ رات صبح نو بجے سے دو پہر اڑھائی بجے تک ہوں گے جبکہ جمعہ کے دن اوقات کار صبح نو بجے سے دو پہر بارہ بجے تک کا اعلان کیا گیا تھا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ریفک حادثات میں ایک شخص علاق چودہ زخمی اب اس خبر کی تفصیل پچھلے کچھ دنوں میں ٹریفک کے الگ الگ حادثات میں ایک شخص علاق اور چودہ زخمی ہوئے ہیں جن میں سے چار زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے چار مختلف حادثوں میں یہ افراد شکار ہوئے ہیں دوبئی پولیس کے جنرل ڈیریکٹری ایٹ آف ٹریفک کے قائم مقام ڈیریکٹر کرنل جمعہ سالم بن سویدان کا کہنا ہے کہ جمعہ کی صبح ایک موٹر سیکل سوار حلاق ہو گیا تھا جو تیز رفتاری سے بائک چلا رہا تھا اور اچانک سامنے آنے والے اسٹاپ پر ایک اور گاڑی کو دیکھ نہیں پایا اس دوران موٹر سیکل سوار خود کو کابو پانے میں ناکام رہا اور باہر نکلنے کی طرف جاتے ہوئے پیچھے کی طرف چلا گیا اور جان گما بیٹھا اس سال موٹر سیکل کی وجہ سے یہ چوتھی حلاقہ تھے اس ہفتے کے شروع میں دبائی پولیس نے بتایا تھا کہ دو ہزار بائیس کے پہلے دو مہینوں میں چالیس موٹر سیکل حادثات میں تین اموات اور سنتالیس افراد زخمی ہوئے ہیں جمعہ کو ربات روڈ پر دو گاڑیوں اور ایک موٹر سیکل کے درمیان پیش آنے والے حادثے میں بھی دو موٹر سیکلوں کو معمولی چوٹے آئی تھی ہفتے کے روز ایک گاڑی اچانک دوسری لین پر چاڑ گئی اور ایک موٹر سیکل سے ٹکرا گئی جس سے سوار شدید زخمی ہو گیا اس کے باوجود الخوانیج روڈ پر ایک اور موٹر سیکل سوار تیز رفتاری کے باعث حادثے میں شدید زخمی ہو گیا ایک اور حادثے میں الامیریٹس روڈ پر ایک گاڑی پولیس کی پٹرولنگ گاڑی سے جا ٹکرا آئی جس کی وجہ سے گاڑی پیچھے سے اچھل کر ہائی وے کے بیچوں بیچ پلٹ گئی حادثے میں چار افراد کو معمولی چوٹے آئی ہیں ایک اور حادثے میں پیدل چلنے والے شخص نے ایک غیر نامزاد شارہ سے ایمیریٹس روڈ کو عبور کرنے کی کوشش کی جہاں گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا جمعیرات کو ایک گاڑی کا ڈریور جب اچانک دائن لین کی طرف مڑ رہا تھا تو ٹریفیک کی وجہ سے ایک ٹرک کے پیچھے ہونے کے بعد دوسری گاڑی سے ٹکرا گیا کرنل جمعہ نے بتایا کہ حادثے میں ایک شخص شدید زخمی ہوا یہ حادثہ ال این دبی روڈ پر پیش آیا تھا کسی طرح جمعہ کو چھوٹی گاڑی اور ٹرک کے درمیان ہونے والے ایک اور حادثے میں ایک موٹر سوار شدید زخمی ہو گیا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف سال دو ہزار اکیس میں چار سو انتر نشے کے آدھی افراد نے بحالی کے لیے ابو زیبی پولیس سے مدد مانگی اب اس خبر کی تفصیل گزشتہ سال چار سو انتر منشیات کے آدھی افراد نے ابو زیبی پولیس کے انصداد منشیات کے ڈیریک ٹریئٹ سے راتہ کیا تاکہ وہ بحالی کی دستیاب خدمات کے ذریعے مدد حاصل کر سکیں ایک بیان میں ابو زیبی پولیس نے آج کہا کہ ان کے چانس آف ہوب بحالی پروگرام نے دو ہزار اکیس میں بہت دلچسپی دیکھی جس میں ایک سو چھپن سوالات اور اکتر ہزار سے زیادہ ویب سائٹ ویزٹ ہوئے ابو زیبی پولیس کرمنل سیکیورٹی سیکٹر میں انصداد منشیات کے ڈیریکٹر کے ڈیریکٹر برگیڈیر جنرل طاہر الغہری نے وضاحت کی کہ یہ پروگرام نشے کے آدھی افراد کو دستیاب فراہم کنندگان کے ذریعے علاج کرانے کی ترغیب دیتا ہے بحالی کی خدمات تک رسائی متحدہ عرب امارات کے نئے انصداد منشیات کے قانون کے نفاظ کے بعد ہے یہ قانون جو اس سال دو جنوری کو نافذ ہوا پہلی بار منشیات کے استعمال کے مجرموں کے لیے بحالی کا اختیار پیش کرتا ہے لیکن ڈیل رو پر سخت سزائیں آئد کرتا ہے الزہری نے کہا کہ بحالی پروگرام درخواست دہندگان کے لیے مکمل رازداری کی زمانت دیتا ہے قومی بحالی مرکہ جیسی سہولیات کے ذریعے بحالی تک رسائی فراہم کرنے کے علاوہ چانس آف ہو پروگرام کمنیٹی کے اندر منشیات اور منشیات کے خطرات باشمول اشاروں کی زبان میں فراہم کردہ مواد کے استعمال کے ذریعے آگاہی پیدا کرنے کے لیے بھی کام کرتا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امارات میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے تین سو تئیس نائے کیسز اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نائے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تین سو تئیس نائے مریض سامنے آئے ہیں وزارت سیحت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے تین لاکھ دو ہزار پانچ سو آٹھ ٹیسٹ کیے گئے امارات کے سرکاری خبر رسائن ادارے وام نے وزارت سیحت کے حوالے سے بتایا کہ نائے کیسز کے بعد متاثرین کی کل تعداد آٹھ لاکھ تیاسی ہزار پانچ سو تریانوے تک پہنچ گئی ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو اٹھ سٹھ افراد سہتیاب ہوئے ہیں سہتیاب ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر آٹھ لاکھ پنتالیس ہزار چار سو چھہتر ہو گئی ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر